احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرون نہائی ترین والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں رب اتنی علماء اللہ میرے علمے اضافہ فرما تو پیارے بچوں جس طرح آپ صبح گھر سے چلتے ہو تو آغاز سے پہلے انجام کا سوچتے ہو کہ اپنے سکول آنے اپنا بیک پیک کرتے ہو اپنے یونیفرم کو چینج کرتے ہو اور سکول جانے والی سڑک پہ ہو لیتے ہو تو اسی طرح ہمیں دنیا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں ہمیں اپنے انجام کا ضرور سوچنا چاہیے اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تو آج ہم پڑھیں گے حمد حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تعریف کے قابل ہم سورہ جو فاتح ہے اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ ہی ہے جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں پیدا کیا ہے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا دیکھیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں تو پیدا کیا ہے سب کو خدا نے ایک ہم انسان ہیں پھر کتنے جانور ہیں چرند پرند سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صلاحیتیں دیتا ہے کان دیتا ہے بولنے کے لیے زبان عطا کرتا ہے کھانا دیا ہے سب کو خدا نے تو ہم کھانا پکا ہوا کھاتے ہیں اور پھر فروٹ ویجیٹیبل سبزیاں کتنی زیادہ چیزیں کھانے کے لئے پھر بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھاتی ہیں چھوٹی اس سے چھوٹی کو اس طرح ایک چین بندی ہے پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک سورج کی روشنی میں خود بناتے ہیں پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں چھوٹے جانوروں کو بڑے جانور کھاتے ہیں اور پرندے کیلے مکوڑے بھی کھاتے ہیں خوراک بھی کھاتے ہیں ہم مرگی اور اس کے انڈے بھی کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا کو پالتا ہے بچوں خدا ہی سب سے بڑا ہے اللہ حفر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں ہم اس کے بندے آپ دیکھیں پوری دنیا میں اللہ کے کتنے بندے ہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں وہ رب ہمارا اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے ایک عالم نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائیں سچا خدا ہے سب کا سہارا اور اللہ ہی سب کا والی وارث ہے بچوں خدا ہی سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب ہے اصل میں اللہ ہی بڑا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی میں اپنے بارے میں خود بتایا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کے حق دار نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اللہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اسے نہ اونگاتی ہے نہ نیند آتی ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے تو پیارے بچوں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے پیرو فقیروں کے آگے جھکنا نہیں چاہیے قبروں کے اوپر سجدہ نہیں کرنا چاہیے یہ سارا شرک ہے اللہ کو ناپسند ہے حمد حمد کا مطلب جیسے ہوتا ہے ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو اور پھر خدا خدا کی بجائے اللہ زیادہ کہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اپنے لئے اللہ لفظ سے استعمال کیا ہے اور بندے ہم اس کے بندے ہیں ہمیں اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں لیکن ہم یہ اللہ کی بھی ماننی چاہیے اور پیدا کیا ہے اللہ نے اور ہم نے اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا یہ دنیا تب بھی چل رہی تھی جہاں ہمیں اس دنیا میں نہیں تھے اور ایک دن پھر ہمیں اس دنیا میں نہیں ہوں گے کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے مسنون طریقے سے کھانا جو ہے وہ بھی عبادت ہے سچ بولنا بھی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سچ بولا اور ہمیشہ سچ بولنے کی تلقیم کی اور اصل میں سہارا اللہ یہ لوگوں سے توقعات نہیں لگانی چاہیے اللہ سے دعا مانگے اللہ دعائیں پورے کرتا ہے ہم کے مطابق سوالوں کے جواب دیں تو ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے پیارے بچو سوچیں ہم سب کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے عرق کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں زندگی ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر ہمیں اللہ نے عقل دیا جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ دوسری چیزیں بناتے ہیں سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا کون ہے شاباج سب سے بڑا ہمارا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان اور ناختم ہونے والی کائنات ہے جس کا کوئی سرہ ہی نہیں ہے ہم کے مطابق دروس لفظ لگا کر مصر مکمل کریں کھانا دیا ہے سب کو بیشنے کون کھانا دیتا ہے ایک جو کیڑا پتھر کے نیچے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا دیا ہے سب کو خدا نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر بیکٹیریا رہتے ہیں وہ بھی خوراک حاصل کرتے ہیں اللہ اکبر بچوں خدا ہی سب سے ڈیش ہے تو اس میں ہم سے ڈھونے کے آئے گا بچوں خدا ہی سب سے بڑا ہے کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ اس کائنات کی حصیت ایک چلے کے سہرہ میں جیسے چلہ ہوتا ہے اس کی ہے خدا سچا خدا ہے سب کا سہارا تو آپ نے اس نظم کو زبانی یاد کرنا ہے اس کو لکھنا بھی سیکھنا ہے حروف جوڑ کر لفظ بنائیں اب آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے اپنی کاپی پینسل لیں اور اس میں یہ حروف لکھیں اور پھر ان کے یہ ان کو ملا کے لفظ لکھیں ٹھیک ہے ویڈیو یہاں پہ روکیں یہ ایکٹیویٹی خود سے کریں اپنے دماغ سے سوچ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو آگے چلے گی تو یہ ہیں سب حمد خدا کھانا اور سہارا امید ہے آپ نے برکل ٹھیک کام کیا ہوگا اب الفاظ کو حروف میں توڑیں اب یہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے خالی ڈبے بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ان الفاظ کے طور بنانے ہے ہم اس بڑا پیدا ہمارا ٹھیک ہے اب اس کو بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے ویڈیو یہاں پہ روک لیں اپنا پہلے کام کریں پھر ویڈیو کو آگے چلیں تو یہ ان کے ہم اس بڑا پیدا اور ہمارا کے توڑ ہیں تو پیارے بچوں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے ہم سب اللہ کے بنے ہیں ہم نے جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اللہ کی بات بھی مانیں